مل گئی ہے اور اگر کوئی ایسا ہے جو علی کا نام لیتا ہے اور توحید کا قائل نہیں آئے تو وہ جھوٹا ہے اگر کوئی ایسا کہیں ملے جو علی کا نام لے رہا ہو اور خدا سے آشنا نہ ہو محمد سے آشنا نہ ہو وہ جھوٹا ہے فرید میں مبتلا ہے ممکن نہیں ہے کوئی علی والا ہو علی آشنا ہو اور خدا نہ آشنا ہو ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے بس گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں پیغمبر سے کہا تھا کہ رسالت کا حق ادا کرنا ہے اگر تم نے یہ ادا نہیں کیا تو کچھ ادا نہیں کیا اور پیغمبر تھے خاتم النبی قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں تھا اور اس کے بعد جو اہدہ اور منصب وزارت تھا وہ قیامت تک باقی رہنے والا تھا تو احتمام یہ کرنا تھا کہ یہ پیغام ضائع نہ ہونے پائے احتمام یہ کرنا تھا کہ یہ پیغام ضائع نہ ہونے پائے ختم نبوت کی امانت داری ہے اور قیام قیامت تک کا مسئلہ ہے اس لیے یہ پیغام ضائع نہ ہونے پائے اس زمانے میں نہ تو ٹیلی ویشن ہوا کرتا تھا نہ ریڈیو ہوا کرتا تھا اب تعانیٰ دینے والے ہمیں یہی تعانیٰ دیتے ہیں کہ آپ جس رسول کو کہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے نمونہ ہیں تو بتائیے اس زمانے میں اس تاریخ تاریخ کے تاریخ ترین دور میں اور اس دور کے تاریخ ترین علاقے یعنی عرب میں ان کے بقول ایک شخص نے ایک انسان نے تیرسٹھ برس زندگی بسر کی وہ قیام قیامت تک کے لیے نمونہ عمل کیسے ہو سکتا ہے اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں اور جواب بہت آسان ہے لیکن اس وقت جو میں ارز کر رہا ہوں ایک نمونہ کہ آج میڈیا کتنا قوی ہے اور کتنے طریقے کے میڈیا موجود ہیں اس کے باوجود خبروں کی تصدیق مشکل ہو جاتی ہے اب بتاؤ ہمارا رسول نمونہ ہے کہ نہیں اس طرح خبر پہنچائیں کہ آج تک کسی شبہ کی گنجائش نہیں نکلتی کیا طریقہ اختیار کیا طریقہ کیا اختیار کیا ٹائم فیکٹر وقت پر ایسا تصرف کیا ہے دیکھیں میراج پیغمبر بھی وقت پر تصرف ہے پیغمبر کا پیغمبر کی سب سے بڑی فضیلت اور پیغمبر کے سلسلے میں اللہ نے جو سب سے بڑا معجزہ ظاہر کیا وہ میراج ہے میراج وقت پر تصرف ہے عزل سے عبد تک کی حقیقتیں ایک لمحے میں دکھا دی گئی پیغمبر ہے نا عزل سے عبد تک کے آیاتِ الہیہ کا مشاہدہ کرا دیا گیا تو وقت پر تصرف مصطفیٰ کو عطا کیا گیا وقت پر تصرف کیسے دکھایا مقامِ قدیر وہ درایت ہے جو معمولی نہیں ہے ایک گھنٹے تھوڑی روکا تھا ایک دن نہیں روکا تھا تین دن روکا تھا اور یہ درایتاً ثابت ہے جو تفصیلی روایات میں اس میں یہ ہے کہ پیغمبر نے خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنی زندگی کا طویل ترین خطبہ طویل ترین خطبہ ہے پیغمبر کا اور اس کے بعد حکم دیا کہ سلموا علی بعمرت المسلمین بعمرت المؤمنین علی ابن ابی طالب کو امیر المؤمنین کہہ کے سلام کرو پیغمبر نے اپنی موجودگی میں اپنی موجودگی میں اپنی حیات میں کہا علی کو امیر المؤمنین کہہ کے سلام کرو اور کم سے کم ایک لاکھ بیس ہزار کا مجمع جاتا تھا بیعت کرتا تھا سلام کرتا تھا فردن فردن ذرا وقت جوڑ کے بتا دیجئے کہ ایک لاکھ افراد کی بیعت کئی منٹ میں ہو سکتی ہے خائمہ نصب کیا گیا خائمہ نصب کیا گیا اب پیغمبر کا ایک امامہ تھا جس کا نام تھا صحاب وہ امامہ سر مبارک علی نے ابھی طالب پہ باندھا اور اس کے بعد کہا تم اس خائمے میں بیٹھو اور سب سے کہا جاؤ اور السلام علیکہ یا امیر المؤمنین کہتے سلام کرو آج ہی امیر مان لو میری موجودگی میں تاکہ بعد میں میرے اختلاف ہو تو تمہاری حیثیت معین ہو جائے سلمو علی بعمرت المؤمنین علی بسلام کرو امیر المؤمنین کہ کر سلام کیا سب نے تین دن تک رکے رہے یہ تین دن کا قضیہ کیا ہے معرق طبری نے ایک مکمل کتاب لکھی تھی کتاب الولایہ جو چھٹی ساتمی صدی حجری تک باقی تھی اور ابھی ابھی بھی کوئی نہ کوئی محقق انشاءاللہ مجھے یقین ہے کامیاب ہو جائے گا اس مخطوطے کو دریافت کرنے میں اس کتاب سے بہت سے محققین نے نقل کیا ہے کہ تین دن تک علی ابن غدیر خم میں رسول اللہ نے قیام فرمایا تین دن قیام کے معنی آپ سمجھتے ہیں اس زمانے میں اس زمانے میں فاصلے قدم بقدم گنے ہوئے تھے نپے ہوئے تھے ہر جگہ سے نکلنے والا جانتا تھا کہ کتنا وقت لگے گا اور واپس آنے میں کتنا وقت لگے گا اور حضور کی یہ تعلیمات عام ہو چکی تھی کہ حج پہ جب کوئی جائے تو اس کو رخصت کرنے کے لئے اپنی بستی کی سرحد تک جاؤ ثواب ہے حاجیوں کو رخصت کرنا حاجیوں کو سیاف کرنا حاجیوں کو الودا کہنا مستحب ہے ثواب ہے اور حاجیوں کا استقبال کرنا ثواب ہے تو سب جب کوئی حاجی جاتا تھا تو بستی کے تمام لوگ اسے رخصت کرنے کے لئے جاتے تھے بستی کی آخری حدوں تک اور جب حاجیوں کے آنے کا وقت ہوتا تھا تو بستی کے باہر کھڑے ہوتے تھے استقبال کے لیے تو یہ تیہ شدہ ہے یہ تیہ شدہ ہے کہ آج کارمہ پہنچے گا ساری بستی کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کارمہ نہیں آیا حکمت پیغمبر حکمت تبلیغ پیغمبر البتہ یہ یہ نکتہ عزیز آنِ گرامی میرا نہیں ہے میرے والدِ ماجد کا یہ نکتہ ہے ان کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں آپ حضرات ان کے بلندیے درجات کے لیے دعا کیجئے گا یہ تفسیر یہ تفسیر میں نے انہی سے سنی تھی اور ان کے علاوہ میں نے نہ کسی کتاب میں دیکھی نہ کسی اور خطیب سے سنی یہ تفسیر ان کی تھی کہ تین دن روکنے کے معنی کیا ہے تین دن روکنا تو تبری نے لکھا اور تبری کے حوالے سے اس کے ریفرنسیں بہت سو نے لکھا مگر تین دن روکنے کے معنی کیا ہے تین دن روکنے کے معنی یہ ہے کہ جتنا زبردست حکم ہے یا ایوہر رسول اللہ بل لیغ پہنچا دیجئے جو سامنے ہیں وہ تو سن رہے ہیں جو گھروں پہ بیٹھے ہیں ان تک بات کیسے پہنچے گی میڈیا تو ہے نہیں نیوز پیپر نہیں ہے ریڈیو نہیں ہے ٹیلی ویشن نہیں ہے پورے عالم اسلام کو قدموں پہ تین دن کھڑا کر دیا پیغمبر میں سب کھڑے ہیں سرابہ انتظار سرابہ انتظار دن گزر گیا قافلہ نہیں آیا رات گزر گئی قافلہ نہیں آیا دوسرا دن گزر گیا قافلہ نہیں آیا دوسری رات گزر گئی قافلہ نہیں آیا بے چینی بڑھ رہی ہے حادثہ تو نہیں ہو گیا کوئی بات آس پاس کی بسکیوں میں پوچھا ہوگا لوگوں نے پھر تمہارے لوگ آگئے کہ ہمارے لوگ بھی نہیں آئے تمہارے لوگ آگئے ہمارے لوگ بھی نہیں آئے ایک عجیب کیفیت ہوگی پورا عالم اسلام ہم تن انتظار اب یہ کیفیت ایسی تھی کہ جب قافلے والے پہنچے ہوں گے پہلا سوال یہ کیا گیا ہوگا دیر کیوں ہوئی جواب اس کے علاوہ ممکن نہ تھا رسول نے روک لیا تھا اور یہ کہنے کے لئے روکا تھا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے صلوات پہدے محمد و حالے روکا تھا روکا تھا روکا تھا